ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ہندوستان کا بڑا طبیب خلیفہ منصور کے پاس آیا اور اپنا علم، فہم، حکمت، بیان کرنے لگا اور علمِ طب کے بارے میں پورے دربار کو باتیں بتا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کیا تم مسلمانوں میں مجھ سے بڑا عالم ہے؟ منصور نے سوچا کہ اس طبیب کو کیسے چپ کروایا جائے بلاخر منصور کے تمام وزیروں نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو ایک ہی انسان چپ کروا سکتا ہے وہ ہے نواسہ رسول امام وقت امام جعفر صادق علیہ السلام بس تو منصور نے امام کی خدمت میں پیغام بھیجوایا کہ آپ آئیں اور اس مشرق کے تقبر کا جواب دیں امام جعفر صادق علیہ السلام جب دربارہ پہنچے تو سب امام کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے جب اس طبیب نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ اور تمام مشیر امام جعفر صادق کی تعظیم کر رہے ہیں تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھ کے کہنے لگا اگر آپ بھی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسکرہ کے فرمایا اے طبیب میں تم سے کیا پوچھوں کیونکہ میں تو تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں طبیب کہنے لگا جتنی کتابِ طبقی میں نے پڑھی ہیں لکھی ہیں اس زمین پہ شاید ہی کسی نے لکھی ہوں اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اچھا تو پتائیں آپ کے نزدیک دب کیا ہے کسی انسان کا علاج کیسے کیا جائے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے طبیب جب کسی بیماری کا غلبہ ہو تو اس کا علاج زد سے کرنا چاہیے یعنی خوش کا تر سے گرم کا سرد سے سرد کا گرم سے اور ہر حالت میں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے یاد رکھ کہ میدہ تمام امراض کا گھر ہے اور پرہیز تمام دوائیوں کی دوا انسان جس چیز کی عادت اختیار کر لیتا ہے تو اس کے مزاج کے موافق اس کی صحت کا باعث بن جاتی ہے تو وہ طبیب پوچھنے لگا بلا شبہ یہ سچ ہے یہ باتیں آپ نے کہاں سیکھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے انہوں نے اپنے بابا سے انہوں نے اپنے بابا سے انہوں نے اللہ کے رسول سے اور انہوں نے اللہ سے سیکھی وہ طبیب کہنے لگا بلا شبہ یہی اصل طب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب اس کا تکبر دیکھا تو فرمانے لگے اے طبیب کیا میں تم سے کچھ سوال کروں وہ طبیب کہنے لگا ہاں ہاں کیوں نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے طبیب آسوں اور عطوبت کا مقام سر میں کیوں ہے سر پر بال کیوں ہوتے ہیں اور پیشانی پر کیوں نہیں اور انسان کی ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے ناک کے سراخ نیچے کی طرف کیوں ہوتے ہیں ناک کے اندر بال کیوں ہوتے ہیں اور مو پر دو ہونٹ کس لیے بنائے گئے مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے اور عورتوں کی داڑھی کیوں نہیں ہوتی اے طبیب بتا پیشانی پر بل کیوں پڑھتے ہیں آنکھوں کے اوپر بھویں کیوں ہوتی ہیں آنکھوں پر بلگیں کیوں ہوتی ہیں یہ تمام سوالات سن کے وہ طبیب گھبرانے لگا اور سر جھکا کے کہنے لگا کہ اے نوازہ رسول ان سوالات کے جواب میرے پاس نہیں اور نہ ہی میں نے کہیں پڑھے ہیں تو امام جعفر السادق علیہ السلام فرمانے لگے اے طبیب سن اگر اللہ آنسوں اور عدوبت کا مقام سر میں نہ رکھتا تو انسان کا دماغ خشکی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور اللہ نے سر پر بال اس لیے رکھے تاکہ اس کی وجہ سے تیل انسان کے دماغ تک پہنچتا رہے اور بہت سے فاسد ماتے دماغ سے باہر نکلتے رہے تاکہ دماغ شدید گرمی یا شدید سردی سے محفوظ رہے اور پیشانی پہ بال اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ اس جگہ سے آنکھوں تک نور پہنچتا ہے اور اللہ نے اس جگہ کو سجدے کے لیے منتخب کیا اور پیشانی پہ پل اس لیے آتے ہیں تاکہ سر کا پسینہ آنکھوں تک نہ پہنچے یا پسینہ شکنوں میں ٹھہر جائے اور انسان اس کو آسانی سے پہنچ لے آنکھوں پر بھویں اس لیے ہیں تاکہ تیز روشنی آنکھوں کو تکلیف نہ دے اور آنکھوں پر پل کے اس لیے ہیں تاکہ انسان تیز ہوا اور مٹی سے آسانی سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکے اور اللہ نے ناکھ کو آنکھوں کے بیچ میں اس لیے رکھا تاکہ متناسب لگے اور ناکھ کے سراخ نیچے کی طرف اس لیے رکھے تاکہ دماغی رتوبت ناکھ کے وسیلے سے آسانی سے خارج ہو سکے اور کھانے کے وقت جو غذا انسان کھانا چاہے جب وہ مو کے قریب آئے تو ناکھ اسے آرام سے سونک سکے کہ یہ غذا کھانے کے قابل ہے یا نہیں اور ناکھ کے سراخ کے اندر بال اس لیے پیدا کیے تاکہ ہوا میں موجود مٹی فوراں اندر نہ جا سکے مو پر ہونٹ اللہ نے اس لیے رکھے تاکہ دماغ سے جو رتوبتیں مو تک پہنچیں وہ رکی رہیں اور کھانا بھی انسان کے اختیار میں رہیں جب چاہے پھینکے جب چاہے نگل لیں مرد کی داڑھی اس لیے ہوتی ہے تاکہ مردوں اور عورتوں میں تمیز رہے اور عورتوں کی داڑھی اس لیے نہیں ہوتی تاکہ عورت کا چہرہ صاف ہو پرکشش ہو اور میاں اور بیوی کے درمیان محبت پڑھے اے شخص اگر عورتوں کے چہرے پر داڑھی ہوتی تو ان کا چہرہ پرکشش نہ رہتا اور مرد اور عورت کے بیچ میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا بس جیسے جیسے امام تمام سوالات کی جواب دیتی گئے اس طبیب کا تکبر ختم ہوتا گیا بلاخر وہ آپ کے قدموں تک آ پہنچا اور دستی عدب کو جوڑ کے عرص کرنے لگا میں نے آج تک یہ تمام باتیں کسی کتاب میں نہیں پڑھی بے شک یہ وہ علم ہے جو نبیوں اماموں اور سعداد کی میراست ہے وہ قدم چوم کر مسلمان ہو گیا اور پورا دربار امام جعفر صادق علیہ السلام کے اہترام میں اٹھ کھڑا ہوا سلام ہو اماموں کے امام امام جعفر صادق علیہ السلام پر امام جعفر صادق علیہ السلام پر